السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آسف فکانا یأکل مرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ یہ قصہ جللہ حضرت عمر بن ابی سلم کا کہ فکانا یأکل مرتا تو وہ ایک مرتبہ کھا رہے تھے اکلا یأکلو کھانا وہ کھا رہے تھے مرتا ایک مرتبہ معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکانت یدہو تو ان کا ہاتھ یدن بولتا ہے ہاتھ تو ان کا ہاتھ تدورو دارا یدورو مطلب گھومنا تو ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا فس صحفتی صحفتن بولتے ہیں پلیٹ کو ٹھیک ہے کھانے کے جو پلیٹ ہوتی ہے صفحتن اس کو وہ ہم پیج کو بولتے ہیں صرف فا کا اور ہا کا فرق ہے صفحتن جو ہوتا ہے وہ صفا ہوتا ہے پیج ہوتا ہے اس میں فا پہلے ہوتا ہے یہاں پر فا بعد میں ہے ہا پہلے صحفتن اس کا مدلہ ہوتا ہے پلیٹ کھانے کی تو ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا پلیٹ میں وَقَانَ يَأْكُلُ مِنْهُنَا وَهُنَا اور وہ کھا رہے تھے یہاں سے اور وہاں سے جیسے مسائل کے دور پر بچے کھاتے ہیں پلیٹ سامنے ہوتی ہے تو یہ نے اپنے سامنے سے ہی کھا رہے ہیں تو بچے ادھر ادھر سے کھاتے رہتے ہیں کبھی دوسرے کے سامنے سے کبھی ادھر سے ادھر سے چاہو دوسرے سے کھاتے رہتے ہیں تو اسے وہ بھی کھا رہے تھے بچے تھے وہ بھی کھا رہے تھے یہاں سے اور وہاں سے جیسا کہ کھا لیتے ہیں بہت سے بچے تو کیا ہوا فَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا سِخْحَانَا تَعْلِيم دَيْنَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی دیکھئے ہوا ان کو تعلیم دی کئی فَيَأْقُلُو کی کیسے کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں یہ بات ان کو سکھلائی وَقَالَ اور کہا لَهُ ان سے کیا کہا یہ حدیث شریف ہے سَمِّ اللَّهَ سَمَّا يُسَمِّ تَصْمِیتاً اس کا مطلب بتائیں نام لینا يُسَمِّ سے یہ فعل امر بنا ہے تو سمِّ اس کے اندر آخیر میں حرف اللہ تھا وہ یا غائب ہو گئی تو سمِّ مطلب کیا ہوا نام لو اللہ اللہ کا اللہ کا نام لو وَقُلْ اور کھاؤو اَقَالَ يَأْقُلُ اسے فعل امر ہے یہ کُل اور کھاؤو مِمَّا يَلِيكَ یہ الگ ہے من اور ما لگ ہے من اس میں سے ما جو ٹھیک ہے اسی کو مِمَّا کر دیا اور کھاؤ اس میں سے جو یلی کا تمہارے قریب ہو وَلَا يَلِي قَریب ہونا ٹھیک ہے پاس آنا جو تمہارے پاس ہو جو تمہارے سامنے ہو جو تمہارے قریب ہو اس سے کھاؤ دور سے مت کھاؤ یعنی پلیٹ میں اپنی طرف سے کھاؤ دوسری طرف سے مت کھاؤ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کھانے کی کیونکہ ہمارا یہ سبق چل رہا ہے عدب العقل و الشربی کا کہ کھانے اور پینے کا عدب تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کھانے پینے کا عدب بتایا جا رہا ہے دیکھیں آگے بھی احادیث آ رہی ہیں وَهَا كَذَا يَمْبَغِي اِمْبَغَى يَمْبَغِي مطلب چاہنا اور اسی طرح چاہیے اَنْ يَأْقُلَ الْمُسْلِمُ کے مسلمان کھائے یعنی مسلمان کو اسی طرح کھانا چاہیے اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے کیسے؟ فَا چُنانچہ يُسَمْ مِلَّهَ وہ اللہ کا نام لے یعنی کھانے کے دعا پڑھے وَيَأْقُلُ بِيَمِينِهِ اور کھائے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے یمین بولتے دائیں ہاتھ اور کھائے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے وَيَأْقُلُو اور کھائے مِمَّا يَلِيْهِ اس میں سے جو اس کے قریب ہو اس میں سے کھائے اس کے بعد اور بھی احادیث آرہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا میں ترچمہ کر دوں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ